عورت کے لیے شادی کیوں ضروری ہے؟ ایک عورت مہرے افسیات کے پاس گئی اور اس سے یہ کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں پڑی لکھی ہوں، خود کماتی ہوں، خود مقتار ہوں اسی لیے مجھے خامد کی ضرورت نہیں لیکن ایک بات ہے کہ میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میرے والدین میری شادی کے لیے مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں میں نے اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ تو ہمارے نفسیات نے اس لڑکی سے مخادب ہو کر کہا کہ بے شک تم نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی ہیں لیکن بعض اوقات تم کوئی کام کرنا چاہو لیکن کرنا سکو کبھی تم سے غلط ہوگا اور کبھی تم ناکام ہو جاؤ گی کبھی تمہارے خواب بدورے رہ جائیں گے کبھی تمہارا کچھ کرنا ادھورہ رہ جائے گا اور کبھی تمہارے پلین ادھورے رہ جائیں گے کبھی تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوگی تب تم کس کو قصوروہ ٹھہراؤ گی؟ اپنے والدین کا قصور بناوگی؟ خود کو کوز ہوگی؟ یا پھر کیا اپنے آپ کو قصوروہ ٹھہراؤ گی؟ تو لڑکی نے کہا نہیں بلکل نہیں میں اپنے آپ کو قصوروار کیوں ٹھہراؤں گی؟ تو بائرے نفسیات نے کہا کہ بلکل یہی وجہ ہے کہ تمہیں خامد کی ضرورت ہوگی جسے تم اپنی غلطیوں کا ذمہتہ ٹھہرا سکو دیکھیں بعض اوقات کچھ لوگ زد میں آ کر شادی نہیں کرتے شادی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ ایسے موڑاتے ہیں جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا جسے میں اپنی زندگی کے دکھ تکلیف بتاتی جو میری مشکل میں میرا ساتھ دیتا جو میری مشکلوں کا حل نکالتا کبھی کبھی ہم جذبات میں ایسے فیصلی لے جاتے ہیں جن کا پچھتاوا ہمیں پوری زندگی رہتا ہے